ناکھن بڑے رکھنا جائز ہے کہ حرام ہے حرام ہے اور جو بھی ناکھن بڑے رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں زندگی ضرور کھاتا ہے یہ ہمیں ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا ڈاکٹر کی جملہ تو بڑا سخت ہے میں کہہ نہیں سکتا وہ کہتے ہیں کہ شخص کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ اسی کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں جو بھو کھاتا ہے میں نے کہا وہ کون کھاتا ہے کہتے ہیں جو اس کے ناکھن بڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک سائیکل جب تک کہ ایک اس کا نہ چلے وہ انڈے ہوتے ہیں کیڑوں کے وہ ان ناکھنوں میں شک جاتے ہیں اور وہ انڈے سنجھے کے ذریعے سے ناکھنوں میں پھنس جاتے ہیں تو ایک سائیکل چلتا ہے انڈوں کا موں کے ذریعے پھر پہانے کے ذریعے سے اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے یہ ناکن ہے اسی ناکن اکنہ صرف حرام نہیں ہے بلکہ ناکن اکنہ میں معافی چاہتا ہوں گندگی کھانا ہے آپ دیوانوں کی جماعت کب شروع کریں گے ہم بڑی بیچانی سے انتظار کر رہے ہیں دیوانیں انتظار نہیں کیا کرتے دیوانیں ہر حال میں دیوانگی پہ اتر آتے ہیں آپ کام شروع کر دیں آپ کو جماعت میں جر آ جائے گی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت دی بلکہ ہم پہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم رسولوں میں فرق نہ کریں مہربانی فرما کر یہ کلفیون دور فرما دی یہ تو میں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِنْمْ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے وہ تعلیم دین کے تعلیم کے اعتبار سے ہے کارِ نبوت کے اعتبار سے کہ نبی تمام جتنے بھی ہیں سب کا ایک ہی کام ہے اللہ کا دین پہنچانا بیوٹی کے اعتبار سے ایک مشہور قول ہے کہ جس پر احسان کیا جائے اس کے شر سے بچا جائے مہربانی فرما کر اس کا مفہوم بیان کر دیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس شخصاعد احسان کیا جاتا ہے وہ آگے تل کے کسی موقع پر انسان کو ڈس لیتا ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے اس لیے یہ عربی کا قول ہے اتَّقِ شَرَّ مَنْ اَحْسَنْ تَعِلِهِ جس پر تم نے احسان کیا ہے اس کے شر سے بچ کے رہنا اور وہ ایک شر یہ بھی ہوتا ہے میں آپ سے حفظ کر دوں کہ ہم جس پر احسان کرتے ہیں ہم اس سے بہت زیادہ خیر کی توقع کرتے ہیں اور توقع پورا نہ ہونے پر ہمیں ایک صدمہ ہوتا ہے اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس سے نقصانات ہوتا ہے قرآن کریم میں بار بار علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیا اس علم سے مراد ایمہ انگلیش ایمہ اردو کرنا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کونسا علم ہے جس کو حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے دیکھئے جسے العلم کہا جاتا ہے دین نالج اور جس سے دین کی ابتداء ہوتی ہے اقتراء اڑھو وہ ایسا علم ہے جو آپ کی پوری زندگی پہ حاوی ہے اس میں دین بھی شامل ہے دنیا بھی شامل ہے اخلاق بھی شامل ہے یہ ایک متوازن علم ہے یہ کوئی ادھورہ علم نہیں ہے یہ صرف دین کے کسی جز کا علم نہیں ہے بلکہ اس میں دین اور دنیا پوری زندگی کا علم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علم نے اگر صحابہ کو مجبور فرمایا ہے حکم دیا ہے زید بن ثابت کو کہ وہ عبرانی زبان سیکھے کونہ سیکھی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر زبانوں کو سیکھنا سائنس کا علم حاصل کرنا جدید علوم حاصل کرنا وہ بھی اسی کا حصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علم کے کون سے چچا تھے جنہوں نے جبے اسلام سے ملاقات کی درخواست کی تھی وہ جبے اسلام کے قدم مبارک دے کر بے ہوش ہو گئے تھے میرے علم میں نہیں آئے ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں جھوٹ بولنے سے معنی کیا گیا ہے اسلام جو کمائی جھوٹ بولنے سے حاصل ہو وہ بھی حلال نہیں تو پھر وقالہ حضرات کے بارے میں فرمائے کہ وہ رسکہ حلال کمارے ہیں جبکہ ہمارے معاشرے میں وقالت ایک بہت معزز پیشہ جانا جاتا ہے میرے علم میں اب بھی وکیل ایسے موجود ہیں جو سچ بولتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور سعودی عرب کی حد تک میں جانتا ہوں کہ وقالت وہاں پہ بہت معزز پیشہ ہے اور جتنا پیسہ وکیل لیتے ہیں کوئی بھی نہیں لیتا بہت پیسے کھاتے ہیں وہاں کے وکیل جھوٹ نہیں بولتے ہیں عدالت کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں اس کے باوجود ان کی مرمانی کوئی حوالہ دیں دیکھئے جائز چیزوں کا حوالہ نہیں دیا جاتا ہے ناجائز چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے حصولی بات سمجھ لیں اسلام میں قرآن میں حدیث میں صرف وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو حرام ہیں باقی سب حلال صرف وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ناجائز ہیں ناجائز ہیں حرام ہیں وہ بیان کی گئی ہیں جو چیز بطور حرام کے ناجائز کے ممنوع کے مکروح کے بیان نہیں ہوئی وہ حلال ہے تو حوالہ تو ناجائز کا مانگنا چاہیے نا بکھا رکھا ہے اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارت ہمائے کنتو قد نہیتکم عن زیارت القبور علا فزوروہا دیکھو میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا ہاں اب جایا کرو ان کو منع کیا تھا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی دونوں کو بھی اس لیے کہ بعض نفسیات ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی قبر دہ کے ان کی گردن یوں جوکلاتی ہے جیسے سگنل ڈاؤن ہوتا ہے رکوع کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے ماں نہ جائے کرو اور اب بھی اگر کچھ گردنیں ایسی ہیں جن کو قبروں کے سامنے جھکنے کا شوق ہے تو ان کا اب بھی قبرستان میں جانا حرام ہے خواہ وہ عورتیں ہوں خواہ مرد ہوں تمہیں میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا ہاں اب تمہاری تعلیم ہو گئی اب توحید و شرک تم پہ واضح ہو گئے اب تم جائے کرو تو مردوں اور تو سب کو روکا اور سب کی اجازت دے دی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں ہم اس منزل پہ کھڑے ہوئے ہیں جس میں حضور نے منع فرمایا تھا ان حالات میں عورتوں نہیں مردوں کبھی نہیں جانا چاہیے آج کے العام مسلمانوں پر آج کے العام طور پر مسلمانوں میں یہ خیال عام ہے کہ نماز و روزہ حجزکات یہ تمام حقوق و فرائض ادا کرنے کے احکامات اپنی جگہ لیکن ہمارے آخر نبی خیامت کے جو اپنے ماننے والوں کی شفاعت کر کے انہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیں گے اسی خیال کے تحت عامال سالح پر توجہ نہیں دی جاتی کیا واقعی اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے آج فرمایا کہ اس وقت کوئی سفارش کام نہیں آئے گی ایک بات میں کہنا بھول گیا اسم شفاعت کا ایک تصور تو وہ ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالی جہاں چاہیں گے جس کو چاہیں گے اس نے شفاعت دے دیں گے ایک تو یہ تصور ہے ایک تصور شفاعت کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی گردن کٹوا کے صلیب پہ لٹک کے آنے والے سب ان لوگوں کی گناہوں کا قفارہ ادا فرما دیا جو بعد میں آنے والے ہیں اور سب کے گناہوں کی قیمت ادا فرما دی اب عیسائیوں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ کوسو وہ میں وہ سنیہ میں کروڑوں انسانوں کو قتل کر دیں معافی تو پہلے سے لکھی جا چکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ تو پہلے سے ادا کر دیا اب جتنی چاہیں بدکاریاں کریں جتنی شرابیاں کریں جتنے قتل کریں وہ معافی تو پہلے سے ہو گئی وہ تو سیٹیفیکیٹ ہو گئے شفاعت کا ایک تصور تو یہ ہے کہ نبی نے پہلے سے لکھ کے دے دیا کہ بس بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں عیسائیت کا یہ تصور شفاعت داخل ہو گیا اور غلط روایات کے راستے سے غلط واضعوں کے راستے سے ہاں اور قوالوں کی مہربانیوں سے یہ شفاعت کا یہ جو عیسائیت میں ہے کہ وہ جو کرنا ہے کر لو وہ تو کاملی موڑے پر ڈالے آ رہے ہیں ہم تو حساب کتاب سارا درہم برہم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اللہ کا ایک نظام عدل بھی ہے اس کا ایک نظام رحمت بھی ہے ان نظاموں کو کوئی ایک درہم برہم نہیں کر سکے گا شکریہ